صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا عباد صفیان جسکم بے کرامت الدنیا واللاخرہ حلقا ما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے مہترم بھائیو اور دوستو اللہ جل جلالہ نے ہم پر یہ انسان فرمایا کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ایک دور ہمارا ہے حلقا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یہ ایک دور ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم کچھ بھی نہ انتے وجود ہی کوئی دوسرا دور آیا انہا خلقنا الانسان من نصت انشاج ہم نے انسان کو بنایا مرد اور عورت کے پانی سے اس بنانے میں ہمارا بھی نصیب تھا بن جانا آدم علیہ السلام سے جو دنیا کے انسان آنا شروع ہوئے اور آج تک آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے اس میں سے ایک فرد میں ہوں اور آپ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا دعوت علیہ السلام کی زمانے میں پیدا کرتا جب چاہتا بنا دیتا ہمارے چاہے بغیر ہم پر کرم فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا آپ کے امت میں آنا ایک بڑا مبارک اعزاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوجتا باتوں میں نے تمہیں چنا ہے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے یہ انتخاب بلا مقابلہ ہے کوئی ہمارے الیکشن نہیں ہوا ہمارے لئے کوئی چناوں میں مدد مقابل نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی ارادے سے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو دیکھا ہوجتا باتوں ایک ایک روح کو دیکھا جو پسند آئی اسے اللہ کے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو پسند نہیں آیا اسے دوسری طرف پیدا فرما دیا جیسے آپ پیٹی میں سے سیب اٹھا کے دیکھتے ہیں جو پسند آتا ہے رازو میں ڈالتے ہیں طلوانے کے لئے جو پسند نہیں آتا آپ اسے واپس توکری میں رکھ دیتے ہیں اپنی پسند کا نکال کے طلو آیا جو پسند نہیں اسے واپس توکری میں ڈالا اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو دیکھا جن کو سر سے لے کر پاؤں تک پسند فرمایا انہیں حضور کا امتی بنایا جو اس میں یاد کا نہیں تھا اس کو ہٹا دیا جو عورت جو مرد جو کالہ کو جو گورا جو پسند آیا اسے غوچتا واپ استخینا من عبادنا کہ میں نے تمہیں ساری دنیا کے انسانوں میں سے منتخب کیا ہے میں نے تمہیں شانتا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اللہ تعالی نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ کسنی عالی شان اللہ تعالی نے ہمیں امت آتا فرما دی پہلے سے اس کا ذکر آ رہا تھا پہلی امتوں میں بھی ذکر آ رہا تھا اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں یہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتاب ہے اور شعیہ علیہ السلام سے اللہ پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایک امت بھیجنے والا ہوں وہ کسی ہوگی موحدون مخلصون مؤمنون ایمان والے ہوں موحدون توحید پرست ہوں مخلصون اخلاف سالے ہوں مصدقون بماجات به قصل رسولوں کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اور کیا ہوگا اُلْهِمْهُمْ التصدیق وَالتَّحْمِيد وَالتَّحْلِيل فِي مَسَاجِدِهِمْ وَمَزَاجِعِهِمْ وَمَتَقَلَّبِهِمْ وَمَتْقَلَّبِهِمْ وہ اسے بھی مجھے یاد کریں گے بیٹھتے بھی مجھے یاد کریں گے سوئے ہوئے مجھے یاد کریں گے پہلو پہ لیٹھ کے مجھے یاد کریں گے کروٹ بدلتے ہوئے مجھے یاد کریں گے اور یَسُفُونَ کی سلاتیں ہیں کَمَاتُ تُقْفِ الْمَلَائِقَةَ وَخَوْلَ عَرْشِ اور وہ نماز میں اس طرح سخیں بنا کے کھڑے ہوں گے جیسے میرے پرشتے میرے عرش کے جرد سخیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اَخْسِمْ بِكِتَابِهِمْ الْكُتُبِ ان کی کتاب پر ساری کتابیں ختم کر دوں گا وَبِدِينِهِمْ الْعَدِيَانِ ان کے دین پر سارے دین ختم کر دوں گا وَبِشَرِعَةِهُمُ الشَّرَاعِ ان کی شریعت پر ساری شریعتیں ختم کر دوں گا اور جو ان کو نقصان پہنچائیں گے ان کی مخالفت کریں گے ان سے میں خود ذاتی طور پر انتقام لوں گا میں ذاتی طور پر ان سے بدلہ لوں گا کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا کبھی نہیں دکھائے گا کبھی اہل ایمان کو برباد کرنے والوں کو اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا وہ زندنا سے وے زندنا سے وے ظلم کرتے وے دنیا سے اٹھ جائیں گے ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اس کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ کی بات غلط ہو گئی اصل فیصلہ تو اللہ نے موت کے باز رکھا ہے وہ میری رضا کے لیے اپنے گھر چھوڑیں گے میرے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنے گھر چھوڑیں گے اہل و عیال چھوڑیں گے بیوی بچے چھوڑیں گے اور وہ ہم اولیائی و انساری وہ میرے دوست ہوں گے وہ میرے دوست ہوں گے میرے دین کے مددگار ہوں گے یہ پہلی کتابوں میں اس امت کے بارے میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں اس امت کی قبر یوں پہلے چلی آ رہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑی کی پوجہ دیں اللہ تعالیٰ نے کہا زبا کرو قتل کرو لیں موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر آئے کہ یہ اللہ ویسے ہی مارس کر دے ساتھ آدمیوں کو لے کر رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے ہاں تیرے بعد ایک امت آئے گی ایک نبی آئے گا اس کی امت اس سے بھی بڑا کوئی گناہ کرے گی تو ان کے خالی گول پر انہیں معاف کر دوں گا وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے میں کہوں گا جاؤں معاف کر دیا یہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیا رہے ہیں پہلی امتوں سے کس امت کو عزت بخشی پھر قرآن پا کنتم خیر امت کنتم خیر امت شاواش تم صد سے بہترین امت ہوئی کنتم خیر امت یہ اس کا محاوراتی مفہوم آرہا جیسا اللہ جیسا ہم کسی ہو کہتا ہے نا شاواش بڑے اچھے ہو تو اللہ علیہ السلامت کو کہتا ہے شاواش بڑی اچھی امت بڑی اچھی امت اچھا ہمیں کیا لگا ہوا ہے کہ تمہیں خواب بات لگی ہوئی وہ کیا ہے اخری جد اخری جد تم گھروں سے نکال دیئے گئے تم گھروں سے نکل جاتے ہو کہاں جاتے ہو لِنَّار لوگوں کو نفع پہنچانے جاتے ہو کونسا نفع پہنچاتے ہو تَأْمَرُونَ بِالْمَعُعُو تم ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہو وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ تم انہیں کفر و شرط سے ہٹاتے ہو وَسُبْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو یہ پہلی امتوں کو بھی اعلان کیا گیا قرآن پاک میں بھی اس امت کے لیے اس عزت اور سرفرازی کا اعلان کیا گیا کہ بہت عالی امت ہے یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی نے تو فیل اس امت پر بھی کرم فرمایا جیسے کوئی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی تمال نہیں بادشاہ ہی مل گئی ہم اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہو گئے ہمارا تمال نہیں ہمارے نصیب جاب اٹھے ہمارے نصیب جاب اٹھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس امت میں پیدا کر کے احسان عظیم کیا اور ایک بہت عظیم الشان ہمیں کام عطا فرمایا ساری دنیا میں اعلان کر دیا گیا ساری دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ قرآن پر حدیث پر نسلی ومثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا فا اجملہو و احسنہو اللہ موضع لبنہ سی زاویہ فجعل الناس یطوفون به و یعجبون له و یقولون آپ نے اشارت فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی نسحات ایسے ہے جیسے کسی بنانے والے نے بڑا خوبصورت گھر بنایا اور اس کو بہت عالی شان بنایا ایک کونے میں پتھر نہیں لگایا سارا گھر مکمل پتھر کی جگہ کالی لوگ گھر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا خوبصورت گھر ہے بڑا عالی شان گھر ہے پر یہاں پتھر کیوں نہیں لگایا یہ پتھر لگ جاتا تو یہ گھر پورا ہو جاتا صاحب نے فرمایا سنو وہ محل نبوت کا محل ہے اور وہ آخری پتھر میری ذات ہے جس پر نبوت کا محل مکمل ہوا میں وہ آخری پتھر ہوں میں وہ آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے اليوم اتملت لکم دینکم و اتملت لکم نعمتی و وضیط لکم الاسلام دینہ کا اعلان کر کے کہ دین مکمل ہو گیا دین کامل ہو گیا دین تمام ہو گیا دو لفظ آئیں ہیں ایک کمال کا ایک تمام اتمل تو کمال سے ہے اتمل تو تمام سے ہے کمال اور تمام میں فرق ہے کسی جیل کی سسٹیں پوری ہوں تو اس کو کہتے ہیں کامل ایک بچہ بہت نیک ہو پاؤں سے لنگڑا ہو اس کو کامل تو کہہ سکتے ہیں تمام نہیں کہہ سکتے کسی چیز کے اجزاء پورے ہو اور سسٹیں پوری نہ ہو تو اس کو تمام کہتے ہیں کامل نہیں کہتے ایک نوجوان ہٹا 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 خوبصورت لیکن نماز میں بڑھتا زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے جوا کھیلتا ہے اس کو کامل نہیں کہتے اس کو تمام کہتے ہیں تو یہ دو لفظ ہیں قرآن میں اتمل تو کامل اتمل تو تمام اتمل تو کا کیا مطلب کہ اس دین میں تمام صفات قیامت تک کے لئے پوری کر دی گئی ہیں اس میں کوئی چیز اب گھٹ نہیں سکتی اور تمام تمام اس میں اس دین میں تمام اجزاء پورے کر دیے گئے ہیں اب اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی یہ کمی اور زیادتی سے پاک دین ہے اس کے قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے پہلی قوموں پہ جو کتابیں اتریں ان کتابوں کی زبانیں ختم ہو گئیں وہ کتابیں ختم ہو گئیں ان کے ترجمے شلے ترجموں کے بھی ترجمے شلے اور اللہ نے ہمارے نبی پر خوبصورت قرآن کو اتارا اس کے زیر زبر کی حفاظت کی اس کے الفاظ چلمات اور حروف کی حفاظت کی جنرے بھائیو اللہ نے اس امت میں پیدا کر کے ایک بڑا منصب دے کر منصب کسی کام کے لئے دیا جاتا ہے منصب ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنانا ہے اور پہنچانا ہے اللہ تعالی نے سوالات نبیوں کو بھیجا رسولا مبشرین ومنذرین نبی آئے بشارتیں سنانے اللہ کے عذاب سے صبردار کرنے کے لئے وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعدون تمام نبیوں کو ہم نے اس لئے بھیجا کہ وہ دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے اس کی بندگی کرو اس کی عبادت کرو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دے کر بھیجا کہ انما ایوحا علیہ انما الہکم الہم واحد کہ میرے اوپر بھی یہی وحی اتاری گئی ہے کہ تمہارا اللہ ایک اللہ ہے تمہارا مالک ایک مالک ہے اس کی بندگی کرو اس کی پوجہ کرو یہ پیغام حق سوری دنیا کے انسانوں کو سنانا اور بتانا اللہ تعالی نے اس امت کے ذنہ لگایا ہمارے نبی پر اللہ تعالی نے نبوت کو کامل کیا نبوت کا تمام کیا سارے نبیوں کا سردار بنایا اور آپ پر شریعت کو مکمل فرما کر ساری امت کو کہا کہ جاؤ اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی اور اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرو میرے بھائیو تبلیغ کا کام ہم کوئی جماعت نہیں ہم کوئی تبلیغ والے کوئی جماعت نہیں ہم کوئی فرقہ نہیں ہم کوئی کسی خاص مطلق والے نہیں ہمارا قارت ہے کہ ہم مسلمان ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے ہم میں محبتیں باقی رہیں گی مسلمان سے آگے جب تک سین شروع کریں گے تو پھر رہے گا ہے اور رہے گا کشلوں میں بھی اختلاف ہوا ہوتا چلا آیا آج تک ہو رہا ہے آئندہ بھی ہوتا رہے گا لیکن میرے بھائیو اختلاف کے باوجود ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اختلاف ہے رائے کے باوجود چاہے وہ اختلاف نسلک میں ہو رائے میں ہو اور گھر کی زندگی میں ہو دفتر حکومت کی زندگی میں ہو دین کے اجتہادی مسائل میں ہو وہ اختلاف رکھنے کے باوجود ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو اللہ کی رسی رسی کو مضبوطی سے پکڑو ولا سفر رکھو اور سرقہ سرقہ نہ ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ جماعت جماعت نہ بن جاؤ میرے محترم بھائیو اور دوستو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کئی ہزار کا مجمع بیٹھیں اور میں بات کر رہا ہوں میری بات ختم ہو جائے ان سے پوچھو کیا کہا تھا تارک جمیل نے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا حالانکہ بات ایک آدمی کے موں سے براہ راب سونی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود سمجھ کا میعار ہر ایک کا جدہ جدہ ہے سوچنے کا میعار ہر ایک جدہ جدہ ہے اسی طرح میرے محسرم بھائی اور دوستو اخلاف کے باوجود بھی اس امت میں اختلاف باقی رہے گا اگر ہم مسلمان بن کے زندہ رہیں گے اور اگر دوسرے کے مسلک کا احترام کریں گے اگر دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے تم سب غلط میں بالکل ٹھیک تم سارے قاصر میں صرف اکیلا مسلمان تم سارے مشرق صرف میں مواہشت اگر یہ رخ ہمارا قائم ہوگیا جو قائم ہو چکا ہے اور موجود ہے تو نفرتیں پروان چھٹی جائیں گی اور ایک ایسی آگ جلے گی ایک ایسی آگ بلند ہوگی جسے ساتھ سمندر کا پانی نہیں بجائے گا اور برسات کی گھنگور بھٹائیں بھی نہیں برسات سکیں گی فائر برگیر ساری دنیا کے ملکر بھی اس آگ کو نہیں بجا سکتے یہ لوگ جب فائر برگیر آسمان کا پانی سمندر کا پانی تو لکڑی میں لگنے والی پٹرول میں اس کا اتباع اور ایک دستہ کی رائے کا احترام صرف یہ چیز ہے جو اس محبت جو اس آس پہ پانی ڈال سکتی ہے اگر ہم نے یہ محبت نہ سیکھی اور اپنے آپ کو بھی صحیح سمجھتے رہے اور اور پانی پھرتے رہے تو میرے بھائیو ہم پہلے ہی مٹ رہے ہیں پھر اور بھی مٹتے چلے جائیں گے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے اراق میں پہلی کربلا بھی محرم میں قائم ہوئی اکسٹھ ہجری دست محرم میں امام حسین رضی اللہ صلی اللہ حسین کو شہید کیا گیا پھر دوسری کربلا 656 ہجری میں جب حلاق خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اللہ کی تقدیر ہے کوئی حکمت ہے پھر آج کے حلاق نے جب اراد پہ حملہ کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا محرم 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 جب حلاق خان نے 1258 عیسوی اور دست پروری کو 656 ہجری اور محرم میں مصطاسم بللہ نے چابیا حلاق کے حوالے کی چالیس میں محاصرہ جاری رہا اس وقت جب حلاق حملے کے لئے آرہا تھا تو شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے تھے اور مختلف مصالف کے علماء آپس میں مناظرے کر رہے تھے وہ اس کو کہتا تم غلط وہ اسے کہتا تم غلط بڑے بڑے عمراء وہ زنا میں لگ گئے تھے شراب میں لگ گئے تھے جانہ عام تھا اور عجوہ عام تھا مال کی دور تھی اور دین سے بے خبری تھی ادھر اس کی فوجیاں رہی تھی اور ادھر عمراء اور نوجوان تب زنا میں مشغول ہو چکا شراب میں مشغول ہو میرا مصر ٹھیک تمہارا غلط تم گمرا میں ہدایت پر یہ اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا ایک دوسرے کو مارنا حملے کرنا قتل تک کرنے کی نوبت آرہی تھی اور ادھر ایک آگ کی شکل میں ایک اگز کی شکل میں ہلاکو گچرہ آرہا تھا اور اس سے باوجود ان کی آنکھیں نہ کھلی آج بھی ہلاکو اور چنگیزوں سے بھر چکی ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے زمین کے تیور بدلے ہیں آسمان کی آنکھیں ماتھے پر چڑھ چکی ہیں لیل و نہار کی گردش مسلمانوں کے خلاف چل چکی ہے نہ اللہ تعالی دینوازوں میں آئی کمی تاریخ جمیل میں آئی میرے اور آپ میں آئی کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا نبی کے طریقے کو چھوڑا اور آپ اس میں نفرتوں کا شکار ہو مسلمان اللہ نے کہا تھا ہوا سممہ اکم المسلمین میرا نام تل مسلمان رکھا تھا میں نے اپنے آپ کو کبھی کش بنایا کبھی کش بنایا کبھی کش بنایا میرے بھائیو تبلیغ کا کام یہ کسی فرقی کی دعوت نہیں کسی مسلم کی دعوت نہیں یہ اسلام کی دعوت ہے مسلمان کی دعوت ہے اور یہ اللہ اس کے رسول کی دیو ہی ذمہ داری ہے کیا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا اللہ کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں کو جاسر پہنچاؤ اللہ کے نبی کی مبارک زنجری پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچاؤ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے ہم کس بنیاد پر آپ کے پاس نہیں آئے کہ ہمیں تبلیغ جماعت نے بھیجا ہے تحریک بنیادوں پر تبلیغ کا کم جل رہا ہے ان کا کوئی فند نہیں ان کا کوئی چندہ نہیں رائیمن میں کوئی خزانہ نہیں جہاں لوگ آکھے چندہ جمع کراتے ہوں پھر وہاں سے ہمیں پیسے ملتے ہوں جاؤو بھائیو ہر آدمی آتا ہے اگنا و آلہ میسر و چہدر شوٹا اور بڑا بڑا لکھ اور ان پر اپنی جیم میں چند سکھے ڈال کے آتا ہے کہ مجھے دین کو سیکھنا ہے اور بھائیوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہے اس بنیاد پر یہ سارا کام ہو رہا ہے ہم بھی آپ بھائیوں کی صدمت میں آئے ہیں اتنا بڑا مجمع شاید کبھی کبھی جمع ہو پنجاب میں اتنے بڑے بڑے مجمع دین کے نام پر بہت کم کٹھے ہوتے ہیں آج تو اللہ کا فضل ہے تو صبر میں بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹے سی علاقے میں ایک چھوٹی سی جگہ میں اتنے شوق سے لوگ اللہ کے رسول کی بات کے لئے جمع ہوں گے تو میرے بھائیو میں آپ کو آپ کا کام یاد دلا رہا ہوں تبلیغی جماعت میں شامل کرنے میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دے گا تبلیغی جماعت میں شامل ہونے سے مجھے کیا ملے گا آپ سارے تبلیغ والے بن گئے جس میرا مفاد کیا ہے مجھے کیا ملے گا مجھے تو بائیو والے شابات ہیں ان کو اس کا عجر ملے گا اس کو آگے پھیلائیں یہ میرا آپ کا مشترفہ کام ہے بائیو اپنی ذمہ داری سمجھو اللہ کے واسطے میرے بائیو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا منصف دیا ہے آپ مسلمان ہیں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 ہی ہیں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کے جنہ علاج ہوتا ہے انجینئر ہونے کی حیثیت سے بچوں کی تربیت حامد ہونے کی حیثیت سے بیوی کے حقوق بیٹا ہونے کی حیثیت سے بھائی ہونے کی حیثیت سے بھائی کا حق اور بہنوں کا حق اور جتنے رشتے ہیں نسوطے ہیں اس کے لحاظ ہمارے ذنے کیا ہے سوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اللہ کے رسول کی غلامی میں آج اس کے بغیر نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سوری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لئے بھیجا اس کا تقاضی یہ تھا کہ آپ آج بھی زندہ ہوتے اور اپنا پیغام سنا تیس سال کے بعد اللہ نے واپس بلایا کب سے کھوڑی عمر ملی ترے سٹھ چار دن ایام کے لئے حد بائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھ گھنڈ ہے یہ آپ کی توٹل زندگی بائیس ہزار تین سو تیس دن اور اکتیس میں دن میں چھ گھنڈ ہے جاش کے وقت آپ نے طلوع سادق سے لے چھ گھنڈ کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے رسول اللہ علیکم جميع اے میرے حبیر اعلان کر میں پوری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں اس پیغام کو سنانا تھا سارے عالم میں کہ اے لوگو اللہ کی مانو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری لیکن کیا ہوا آپ تو سہی سال کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے آپ پیچھے کون کرے گا اللہ نے سمت کے انتخاب دیا اللہ نے ہمارے نبی کو ساری دنیا کے انسانوں کی نبوت دیں اس کے لحاظ سے تو آپ بڑے باکشاہ کے دھر میں پیدا ہوتے ایران میں پیدا ہوتے اگر ہم پیچھے لوٹ جائیں ربی اللہ کا مہینہ چڑ گیا اسی کی مناسبہ سے پانچ پانچ رات ہے آج اس مہینے اس مبارک مہینے میں اس عالم میں اللہ نے اس عالم کو اللہ نے شرف بخشا کہ کائنات کی سب سے مقدس سرین حسی کو وجود ملا اللہ نے سارے نبیوں کو بھیگا لیکن ہمارے نبی قیامت سب سے جزا تھی سب سے نرالی تھی دنیا انسانیت کو خبر آتمان میں خبر نبیوں کو خبر کہ ایک نبی آئے جو سارے عالم کا نجات دہندہ بن کے آئے گا پہلی کتابوں میں سے سنو کہ امی امی من امی اور امیوں میں ایک امی نبی پیدا کروں وہ کیسا ہوگا بری بات نہیں کرے گا اس کی چال کہتی ہوگی لَوْ يَمْشِ عَلَى السِّرَاد لَمْ يُطْفِئُ تَحْتَ قَدَمَيهِ مِنْ سَكِينَتِهِ دو جہان کے سرداری لے کر آئے گا لیکن اتنی مستع سے زمین پر چلے گا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اگر چراز بھی آجائے تو بجنے نہیں پائے گا ایتی توازوں سے زمین پر قدم رکھے گا لَوْ يَمْشِ عَلَى الْقَسَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَع مِنْ تَحْتِ قَدَمَيهِ وہ خوشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اس کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی وہ اس کی پہشان ہوگی اب صدق وَلْوَفَا طبیعت ہو سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی الْعَفْ وَلْمَعْرُوح خلق ہو مات کرنا اچھا سنوک کرنا اس کی اس کے اخلاق ہوں گے وَلْإِسْلَام مِلَّة ہو اسلام اس کا دین ہوگا احمد اسم ہو اس کا نام احمد ہوگا احضی اس کی برکت سے اس کی برکت سے فست نیچوں کو کونچا کر دوں گا فست کو بلند کر دوں گا اخصر بھی اس کے طفیل خوروں کو زیادہ کر دوں گا وَغْمِ بھی اس کے طفیل میں فقر وانوں کو غنی بنا دوں گا وَلْلِفُ بھی بَيْنَ اَحْوَام مُتَشَتِّقَتَ وَأَقْوَام مُخْتَلِفَا میں اس کے طفیل مختلف قبیلوں کو مختلف دلوالوں کو ایک اچھا کر دوں گا وَأَسْتَنْ قُذْبِهِ فِي آمُن مِن النَّاس عَذِيمًا مِن الحَلَقًا اس کی برکت سے میں بڑے بڑی 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 بڑے بڑی بڑی قوموں کو بڑی انسانیت کو اس کے طفیل دو جب سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا یہ میں آپ پہلی کتابوں کے عبارات پڑھ سنا رہا ہوں جس میں اللہ ہمارے نبی کی آمد کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمائے ربی الاول کا مہینہ اس کے لئے آپ نے منتخب فرما ایک میری بات سن تاریخ ہمیشہ بادشاہ ہوں بڑے انسانوں کو اپنے عورات میں جگہ دیتی ہے کبھی یتیموں کو مر کے نہیں دیتی ایک یتیم ایسا آیا جس کے لئے ساری تاریخ کو خبرات کیا گیا جس کی زندگی کی کوئی بادشاہ ہوں کی تاریخ پیدائش اور ولادت بھی محفوظ نہیں ہے ربی الاول کا مہینہ اور اصحاب فیر کی تباہی پہ شے مہینے گزر چکے ہیں اس کو کہتے ہیں عام تیر اور ربی الاول ہی یا نو تاریخ ہے یا بارہ تاریخ ہے آپ کے تاریخ آپ کے پیدائش تیر کے دن جس سال اب رہا کا رشک تباہ ہوا اس سب تفاق ہے آپ کی تاریخ پیدائش بائی اپریل پانچ سو اکتر اس ہی بنتی ہے اور ہمارے ہندوستانی مہینوں کے لحاظ سے یکم جیر چھے سو اٹھائی بکرمی بنتی ہے سنویں آپ یہ تفصیل ایک یتیم کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دی جائے کہ آج ست نہیں ہوا صرف ہمارے محبوب کے لیے ہوا ہمارے نبی کے لیے ہوا یکم جیر چھے سو اٹھائی بکرمی بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیس تیر کا دن ربی الاول کا مہینہ تاریخ یا بارہ ہے یا نو ہے یا آٹھ ہے یا دس ہے اس میں محد تین میں اختلاف باز کو بارہ باز بارہ کو ترجی دیتے ہیں باز دس کو ترجی دیتے ہیں باز نو کو باز آٹھ کو لہذا تمام بڑے بڑے لوگ ہیں لہذا جس تاریخ کو بھی لے لیا جائے اس میں کوئی اشکال کی بات کوئی نہیں تو ربی الاول دیر کا دن تاریخ پیدائش آت یا نو یا بارہ یا دس اور بائی اپری سانسو اکتر ایسوی اور یکم جی چھے سو اٹھائی اکرمی صبح کے چار بچ کر پینت آلیس منٹ پر آپ نے عالم کو اپنی آمد سے عزت مکشی ہے صبح کے چار پینت آلیس ادھر زمین کا سورج نمودار ہو رہا تھا اور ادھر نبوت کا آفتاب اپنے چیل سے نکاب اٹھا رہا تھا ادھر افق مشرق میں سورج سے سید ہو رہا تھا ادھر کائنات نور نبوت سے روشن ہو رہی تھی منور ہو رہی تھی آپ کی آمد بھی سب سے جدا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی نا ماں آپ کی نا ماں کی آن سکتی ہوئی تھی بیٹ سے کٹ کے آئی تھی باہر نہیں کات نہیں پڑے بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے ہمارے نبی ماں کے بیٹ سے خطنہ کروا کے آئے بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر زلازت ہوتی ہے ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ایسے مغرب تک روشنیا ہیل کی چلی گئی اور آپ کی پیدا اربوں میں دستور تھا جو بچہ رات کو پیدا ہوتا تھا اس کو دیکھتے نہیں تھے کہ نظر لگ جائی تو ایک ہانڈی رکھ دیتے تھے ہانڈی سرطوبہ اس کو اٹھاتے تھے اس میں سراب ہوتے ہوا اندر جاتی وہ رسم نہیں آنے دی اور آپ مانے حیران ہوتے دیکھے یہ کیا ہو اٹھا کے گوز ملیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا بچہ ہے یہ کیسا بچہ ہے ناث کٹی ہوئی ہے ختمہ ہوا ہوا ہے پاک بھولا ہوا ہے ہانڈی اس کے اوپر سے ٹوٹ گئی ہے اسی حیرانی میں ہی ایک رام آت گھر آت ملی یوں لگے جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو اور ایک نورانی سا بادل کورے کمرے میں پھر گیا اور اس نے سارے کمرے میں دھوان دھوان کر دیا اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے یوں لگا جیسے گود میں نہیں ہے اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی اس بچے کو مشرق بھی پھراؤ اور مغرب بھی پھراؤ لے عارق بس میں جہان کو پتا چلے اس کا نام کیا ہے پتا چلے اس کی صفات کیا ہے پتا چلے اس کا حلیہ کیا ہے وآتوہ قلق آدم اسے آدم کے اخلاق دو ومعرف تشیر اور اسے شیر کی معرفت دو وشجاعت نوح اسے نولہ مسلم کی شجاعت دو وخل ابراہیم اسے ابراہیم کی دوستی دو وفتاہت سالح اور اسلام اسماعیل اسے اسماعیل کی قربانی دو وفتاہت سالح اسے سالح کی سات کھد دو وحتمت اللوت اسے اللوت اسے لش siinge رضا دو وävوش ورباع اسحاق اسے اسحاق ہے رضا دو و eyeballs emotional یعقوب یعقوب السلام کی وشارت دو وجمال یوسف یوسف الذا خوبصورت دو شدد موسی موسی ولیسی جهاد یوشا یوشا کے جهاد دو حب دانیال دانیال کی محبت دو علیہ السلام کی موشی زبان دو وقلب ایوب علیہ السلام کا صادر دل دو وطاعت یونس یونس علیہ السلام کی اطاعت دو وعثمت یحیاء یحیاء علیہ السلام کی پاک دامنی دو وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو وعمیسوہ کی اخلاق النبیجین اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دیے جائیں سنیں پہلے دن پہلے دن کہا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دیے جائیں اس میں اس کو گھوٹا دیا جائے اس میں اس کو رنگ دے دیا جائے پیدا ہونے پیدا ہوتے ہی سارے نبیوں کے اخلاق اندر میں ہتارے گئے اور اس میں ترفی ہوتے 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 سر سال چار دن میں ہر آنے والے دن میں آپ کی شان کو گلند دیا حبیب اللہ کا خطاب ملا خلیل اللہ کا بھی خطاب ملا اللہ نے مجھے خلیل بنایا لوگ انتو مستخدن خلیلہ نستخافو عبا بقرن خلیلہ اگر میں کسی کو خلیل بنا وہ بقرو کو اپنا خلیل بناتا لیکن میرے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا مجھے حبیب بنایا یہ حبیب اللہ وہ خلیل اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ کی شہرت ملی ہمارے نبی کو خلیل اللہ کی شہرت ملی خلیل اور حبیب میں لغوی طور پر فرق یہ ہے کہ خلیل کہتا ہے مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے اور کچھ لینا بھی ہے خلید وہ ہے جو اپنے مالک کی ملاقات دی چاہتا ہو کچھ انام دی چاہتا ہو حبید اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے مالک کی ملاقات چاہتا ہو کوئی انام اور صلح نہ چاہتا ہو وہ یہ کہتا بس مجھے میرا مولا مل جائے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے یہ لفظی فرق ہے خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جو دل میں جاکے اتر جائے اور دل کی جہرانیوں میں پیوس ہو کر جم جائے گڑ جائے نکلنے نہ پائے حبیب اس محبت کو کہتے ہیں جو ہر آنے والے پل میں لمحے میں پہلے سے جابہ ہو جائے برکی جائے حبیب حد سے ہے خلیل خلد سے ہے خلد خلل سے ہے خلد کہتے ہیں پردوں کو چیر کر اندر میں اتر جانا اور حبیب حد سے ہے حب دانے کو کہتے ہیں دانے کی صفت ہے کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا پھر کرو پھر بڑھ جائے گا پھر کرو پھر پھر ایک دانہ کروڑوں من دانوں میں تبدیل ہو سکتا ہے حبیب حد سے حبیب کا کیا مطلب ہے نا کہ ایسی محبت کرنے والا جس کی محبت روزانہ بڑھتی جا رہی ہو بڑھتی جا رہی ہو بڑھتی جا رہی ہو جس میں کوئی انتہا نہ آئے کوئی اس کا آخر نہ آئے لہذا میرے بھائی ہو اللہ کے حبیب کے مقام ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کتنی بلند دوبالہ حجتی ہے یہ تو آپ کی پیدائش کا میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتایا یہ تین پیدا ہوئے امام کے پر میں دو مہینے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کو بلے لیا باپ کو اپنے پاس بلے لیا چھے سال کے پر ماں کو بلے لیا میں اب وہاں گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا مندر ہوگا جس میں اللہ کے نبی چھے برست کے عمر میں اپنی ماں کو دنیا سے جاتا دیکھ رہے نہیں ہوں گے ایک طرف انہیں ایمن ساتھ تھیں انہیں ایمن جو باندی تھی حل دامنہ جی اور ماں اور ایک بچہ اور اب وہاں وہ میدان میں میں نے کھڑ کھن پہنچے جب شام ہوا ہی تھی شام ہو ہو اور میں نے چار طرف دیکھا کال پہا بنجر سہرا اور ایسے چیلے پر کبر تھیں مجھے خیال آ رہا تھا اس وقت کہ اگر اللہ چاہتا اور حضرت آمنہ کو چار دن بعد میں آپ کا سفر مؤخر کر دیتا تو حضرت آمنہ کا انتقال مدینے میں ہوتا تو آپ کو نانا مامو سنبھالتے چار دن پہلے چلی جاتی تو جا کے انتقال مکہ میں ہوتا تو دادا اور چاچے سنبھالتے اللہ کی بھی کیا قدرت ہے اپنے محبوب کو ایسا ستوہ دیا کہ دیچ جنگل اور سہرا میں ماں کو بولایا جبکہ چھ سال کے سر ماں کے سرانے ایسے رم کی تصویر بنے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے اور حضرت آمنہ نے ایسے حل ودائی نظر بیٹے پر ڈالی اور ارشاق فرمایا میں تو جا رہی ہوں لیکن ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے دور دور تک آبادی بھی کوئی نہیں بدوں کی آبادی بھی وہاں سے دور تھی پتہ نہیں کیسے قبر کھوڑی ہوگی اس کو بولایا ہوگا اور مکہ تا آگے مزید تین دن کا سفر تھا وہ تین دن آپ نے کیسے روتے روتے گزارے ہوں گے یہ تو وہ جانے اللہ جانے ان گھاٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا تو اونچے مقام پر پہنچانی کے لیے گھاٹیوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے میرے بھائیوں کامل اکمل شریعت کامل اکمل نبی دنیا اور آخرت کی سرداریاں لے کر آیا عزتیں لے کر آیا گلندیاں لے کر آیا تو میرے بھائیوں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس سید القونی صلی اللہ علیہ وسلم ایران کی پیاری زندگی کو دنیا میں عام کرنا اور رواج دینا یہ میری آپ کی محنت ہے یہ تغلیب کے کام کا خلاصہ ہے آپ کی پیدائی سب سے نرادی آپ کا آنا سب سے نرادا اور 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 ساری دنیا کے گھت جس دن آپ پیدا ہوئے زمین پہ جا گی رہے ایران کے دربار میں ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی ایک دم بچ گئی بادشاہوں کے تک پلٹے ہو گئے گھتوں میں سے آوازیں آنے لگیں ہمارا زمانہ چلا گیا ہمارا زمانہ چلا گیا اور ساری دنیا کے گھت زمین پہ جا گی رہے ایک جہودی صبح کہنے لگا تجارت کے لیے آیا تھا کہنے لگا آج کوئی قریش کا دیٹا پیدا ہوا ہے کہنے لگا ہاں کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے کہنے لگا ہاں کہنے لگا کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مرا ہوا عبدالحطب اللہ کا فوضہ پیدا ہوا ہے کہ مجھے دکھاؤ جب آپ کو باہر لائے گا اس نے آپ سے چیرے پر نظر دا دی پھر کمر سے کپڑا ہٹا کے مہر نبوت کو دیکھا تو اس کی چیخنی کے لگا ہائے آج بلن سرائی لٹ گئے اور نبوت قریش لے گئے سارے عالم میں دنگا بجرا ایک یتین بچہ بیدار ہے کوئی دائی اس کو دودھ پلینے کو تیار نہیں ہے کوئی ان کو ساتھ لینے کو تیار نہیں ہے اما حلیمہ دیر سے پہنچیں سارے بچے ان کے قبیلے والوں نے لے لیے یہ بھی آئیں یہ بھی آئیں یتیم ہے ہاں نہیں مجھے نہیں چاہیے چلی گئیں سارا مکہ دیکھ لیا کوئی نہیں ملا تو اپنے خامے سے کہنے لگیں خالی گود جاؤں تو اچھا نہیں لگتا چلو اسی کوئی لے لوں اسی کوئی لے لوں علاقے میں کہتا چاہیوں میں دودھ کوئی نہیں تھا ایک بیٹے پہلے تھے ایک بیٹے پہلے تھے چاہیوں خوش تھے جس گدھی پر سوار تھی وہ گدھی مریل اونٹنی پر سامان تھا اونٹنی مریل جب دوبارہ آئیں کچھا بہن دے لو میں میری چاہی میں خالی گود جاؤں تو امامنا نے فرمایا تو دیکھے گی اس کی برکتیں جب سے آیا ہے میں تو کیا کیا ایسا نظارہ کر رہی ہوں تو بھی دیکھ لے گی جو ہی گود میں لیا تو دودھ چھاتیوں میں اُبلنے لگا گود میں لینا تھا دودھ اُبلنے لگا موں کو لگایا ایک طرف کا دودھ دیا دوسری طرف کی موں لگایا تو ہمارے جبی نے پینے سے انکار کر دیا موں بند کر دیا اسی وقت اِسا حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے عدل کے ساتھ رکھا کہ دوسری چھاتی دوسرے بھائی کے لئے ہے جب لے کر اپنی جگہ پر پہنچیں تو کیا دیکھتی ہیں جب چلی اور گذی پر بیٹھ کے سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں چوبیس گھنٹے پہلے جا چکی تھیں ان کی گذی کی چاری بدل گئی چوبیس گھنٹے کا سفر وہ مکمل کیا پھر ان کی ان کی سواریوں کو پیسے چھوڑ کی آگے نکل گئیں تو حلیمہ کے قبیلے کی عورتیں کہیں لگیں حلیمہ تیری تو سواری بدل گئیں کہا نہیں نہیں میرا سوار بدل گیا اس طرح وہاں پہنچے ہیں جدر تو آپ کے آپ کے بکریاں شرنے جاتی اما حلیمہ کی تو جہاں مو مارتی وہاں سبزہ ہوتا جہاں مو مارتی وہاں سبزہ شام کو مرے بیڑ سے واپس آتی باقی قبیلے کی بکریاں بھوکی واپس آتی میرے بھائیو میں تو یہ غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کا نام عبداللہ ماں کا نام آمینہ دودھ پہ لیوانے والی کا نام حلیمہ یہ بھی کوئی اتفاق کی چیز نہیں عبداللہ اللہ کا بندہ عبدیت میں آپ کا سمیر سیاہ ہوا آمینہ آمن سے ہے آمینہ آمن سے ہے آمینہ سمیر سیاہ ہوا آمینہ آمن سے ہے آمینہ آمن سے ہے آمن پرون چڑھے اور حلیمہ حلم گردباری کو حلم کہتے ہیں گردباری کا دودھ پیا آمن کی بید میں پرون چڑھے عبدیت کا خویر سیار ہوا یہ اتفاقی قصہ نہیں ہے اللہ تعالی نے نام بھی چنچن کے رکھوائے کہ عبداللہ سے عبدیت اور آمینہ سے آمن اور حلیمہ سے حلم ملا جو بچہ اس طرح پرون چڑھ رہا ہو خروف پر اس پر حبیب اللہ کا تاج رکھا جائے وہ کیا سے کیا بنے گا کہاں سے کہاں پہنچے گا اللہ تعالی نے کسی نبی کا نصب محفوظ نہیں کیا ہمارا نبی یتین پیدا ہوا لیکن آپ کا نصب نامہ اللہ تعالی نے آپ کے والد عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک آج بھی سلامت رکھا ہوا ہے ہمارے اور آدم نبی اور آدم علیہ السلام کے درمیان قریباً کوئی دس ہزار سال کا فاصلہ ہے دس ہزار سال میں کسی ایک جگہ بھی آپ کو خلا نظر نہیں آئے گا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کسی کا نہیں رکھا گیا احمد کسی کا نہیں رکھا گیا پھر دلائل النبوہ کی روایت ہے کہ میرے اللہ میرے دس نام رکھے انا محمد و احمد والماغی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طاہا و یاسین میرے اللہ میرے نام محمد رکھا احمد رکھا ماغی کفر مٹانے والا حاشر حاشر جس کے قدموں سے حشر ہوگا عاقب کیش آنے والا فاتح پہل کرنے والا قاسم اختتان کرنے والا ابو القاسم قاسم کا باہ باہا یاسین محبت کی شدت میں ماں اپنے بچے کو کبھی وہ کبھی بلال کہتی ہے کبھی چاند کہتی ہے کبھی تارہ کہتی ہے کبھی مکھن کہتی ہے کبھی پیڑا کہتی ہے کبھی پزنی جلیبی بناتی ہے کبھی کیا بناتی ہے اور کیا بجائے وہ صرف اصلم اصلم کیوں نہیں کہتی ہے عبداللہ عبداللہ کیوں نہیں کہتی ہے کہ ایک لفظ میں محبت کی ادائیگی مکمل نہیں ہو رہی تو وہ لفظ زیادہ جاتی ہے تاکہ محبت کو پھیلایا جا سکے جیسے کسی پہ غصہ کر جائے تو ایک گالی دینے سے گزارا نہیں ہوتا دس دیس اوپر نیچے گالیاں دیتے ہیں تب جاتے لوگوں کا غصہ پھنگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی مجھے یہی انداز رکھتا ہے کہ ایک نام سے محبت کی ادائیگی پوری نظر نہیں آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کا تو محمد ہے تو احمد ہے تو ماہی ہے تو حاشر ہے تو آفد ہے تو فاتح ہے تو خاتم ہے تو ابو القاسم ہے تو تاہہ ہے تو یاتین ہے یہ تو حدیث ہوگی نا تو مضمل ہے تو مدفتر ہے تو نبی ہے تو رسول ہے تو شاہد ہے تو مبشر ہے تو نذیر ہے تو جائع الاللہ ہے تو سراج منیر ہے تو رحمت للعالمین ہے تو لنا سے رسول ہے تو نور ہے یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو عطا فرمائے پیشے چلے جاؤ تو کتنے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے سوا پانچ سو نام ہمارے نبی کے ہیں سوا پانچ سو پانچ سو پچیس نام ہیں جو نظروں سے گزرے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گے ممکن ہے صرف میری کمزور نظر سے پانچ سو پچیس گزرے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی یہ احضات بخشا اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو جس تیار سے خطاب کیا یا ایوہن نبی یا ایوہ الرسول اور نبیوں کو کہا یا قابوت یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا زکریہ یا زکریہ یا عیسیٰ بن مریم اور نبیوں کے نام لیے ہمارے نبی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بھی نام نہیں لیا اللہ کہہ دیتا یا محمد تو اللہ نہ کوئی نبی کے مقام میں کمی آنی تھی نہ نبی کے مقام میں کمی آنی تھی نہ اللہ کی طرف سے بے اکرامی تھی لیکن نرفائیو ہمارا بھی تسطور یہ ہے ہم کسی کو جب عزت سے بلاتے ہیں تو نام سے نہیں بلاتے حاجی صاحب مولانا صاحب ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب ڈیسی صاحب ایسی صاحب چودری صاحب چودری صاحب خان صاحب رٹائر ہو گیا جب میں البچارے کو بھی سال ہو گیا پھر بھی کہتے ہیں جنرل صاحب جنرل صاحب میجر صاحب یہ ہماری زبان کا بھی تسطور ہے ہم جب کسی کو عزت سے بلاتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے اس کا لقب اس کے لقب جس کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آٹھ نبی ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں خیتاب کیا تو ان کا نام لیا لیکن اب ہمارے نبی سے اللہ بولنے لگا تو یا محمد نہیں کہا یا محمد بیسے جی کہنا بے عجبی ہے سمجھ رہو یا محمد کہنا بے عجبی ہے بات کرنی ہو تو یا رسول اللہ سے کہو یا نبی اللہ سے کہو یا حبیب اللہ سے کہو یا محمد اللہ نے روحا اللہ تعالیٰ نے خرمائے میرے نبی اس کے نام سے مت پکارو اللہ نے کہا میں نہیں پکار تو تم چون پکارتے ہو اللہ نے جب پکارا اپنے نبی کو تو کہا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدفر ان خوبصورت ناموں سے پکارا یا محمد نہیں کہا یا احمد نہیں کہا بلکہ ان خوبصورت القاب سے پکارا اور ان کی تفیل ہمارے پر بھی بڑا کرم کیا اللہ تعالی نے یہودیوں سے کہا یا ایواللہین احادو اے یہودیو اور پھر عیسائیوں یا ایواللہین احادو یا اہلالکتاب اے کتاب بالو پھر جو کتاب کو بھی نہیں مانتے یا ایواللہین احادو اے وہ لوگ جو منکر ہوئے جو کاثر ہوئے یا اہلالکتاب یا ایواللہین احادو لیکن آپ نہیں سنو جب اللہ نے ہمیں پکارنا چاہا جب ہمیں پکارا تو ہمیں اللہ تعالی نے کیا کہا یا ایوہاللہین احادو اے ایمان وادو وہ یہودی جی تو ایمان والے سے اپنے زمانے میں عیسائی جی تو ایمان والے سے اپنے زمانے میں ان کو کہا یا اہلالکتاب لیکن ہمیں پکارا اے ایمان ولو اے ایمان ولو فلکلکنیلہ اپنے حبیب کے لئے سب سے نرانی سب سے جدا سراب مضمل متفسر کملی والا چادر والا یہ مطلب تو آپ خندے چلے آئے کتابوں میں بھی ہے تفسیروں میں بھی ہے ایک مطلب المتفسر کا میں آج آپ کی صدمت میں پیش کرتا ہوں مدفسر مدفسر پرندہ پرندہ جب گھونسلہ بناتا ہے ہوا چلی گھونسلہ اڑ گیا گھونسلہ اڑ گیا پھر ایک کہتا ہے تنکہ تنکہ کتھا کرتا ہے ان کو ایسے جمع کرتا ہے جوڑتا ہے جوڑتا ہے ان کو شیطہ پروتا ہے اس عمل کو عربی میں کہتے ہیں تدسیر اور اس پرندے کو کہتے ہیں مدفسر مدفسر گھونسلہ بنانے والا گھونسلہ بنانے والا اب ہمارے نبی کو لینے کا یا ایہا المتفسر اے چادر میں سوئے ہوئے اٹھو ایک مطلب دوسرا پانچ سو اکتر ایسی آپ کی پیدائش ہے شیسو گیارہ ایسی میں آپ کو نبوت ملی شیسو گیارہ سال گزر گئے نبی کوئی نہیں آیا شیسو گیارہ سال میں انسانی زندگی کا گھونسلہ شیطان کی ہواوں نے اڑا دیا دکھر گیا ساری انسانیت کا جارو اڑھ پڑ گیا سارے سن کے دکھر گئے ہواوں میں منتشر ہو گئے تو ایک آیا بنانے والا کیا پرندے کا گھونسلہ نہیں انسانوں کا گھونسلہ بنانے والا اخلاق کا گھونسلہ بنانے والا محبت کا گھونسلہ بنانے والا ایمان کا گھونسلہ بنانے والا عبادات کا گھونسلہ بنانے والا صحابت کا گھونسلہ بنانے والا اللہ کی مارفت و محبت کا گھونسلہ بنانے والا تمام صفاف خوبصورت اور جمیلہ کا گھونسلہ بنانے والا صلی اللہ علیہ کا یا یا حیل مدتر اے انسانیت کے گھونسلے کو اثر نو تعمیر کرنے والے ان اٹھ جا کیا وہاں کا انسانیت دکھری پڑی ہے ان کا سنکہ سنکہ کٹھا کر اور پھر انسانی گھر بنا کہ تیری برکت سے یہ گھر پھر آباد ہوگا یا ایہا النبی یا ایہا الرسل یا ایہا المزم یا ایہا المتذر کسی کی قسم نہیں bulbs اپنے نبی کی قسم کھائی لَعْمَرُقٍ اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی ہمارے نبی کے شہر کی قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينٍ کسی کی نبوت پر قسم نہیں کھائی ہمارے نبی کی نبوت پر قسم کھائی یاسین والقرآن الحقین انتا یمن المرسلین قسم مجھو قرآن کی تو میرا رسول ہے کسی کے اخلاق پر کسی کے صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں کھائی ہمارے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی نون والقلم وما یخترون ما انتا بنعمت رب بکت مجنون وما صاحب کم بمجنون تمہارا صاحب مجنون ہے صاحب ایک اور مثل ایک صاحب قسم میں آرہا ہے صاحب 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 ہر نبی نے اپنی قوم پر محنت ایمان نہیں لائے ان کے لئے پر جواب نہیں ان کا دیڑا غرق ہوا اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے دوسری جب چلے گئے جن قوموں کو اللہ نے پکڑا نبیوں کی دعوت کے بعد ان کی دعوت مکمل ہوئے وہ چلے گئے صاحب کسی کہتے ہیں صاحب صاحب ایسا صاحب جو جدا نہ ہو وما صاحبو کم ما صاحبو کم بمجنون یہ جو میں نبی بھیج رہا ہوں نہ یہ تمہارے لئے بدعا کے لئے ہاتھ ہٹائے گا نہ یہ تمہیں شوڑ کے جائے گا نہ یہ تمہاری شرابتوں پر مجھ سے عذاب مانگے گا کہ ان کو برواد کر دیں صاحب نے آنر دوسری آئے کہا رسول اللہ میری قوم ایمان نہیں لائے ان کے لئے بدعا کر دیں کہ اللہ وہ حلق کر دیں اپنے ہاتھ ہٹائے تو لوگوں نے کہا بس دوس کا دیڑا غرف ہو گیا کہ اپنے ہاتھ ہٹائے اللہم مہد دوسا اللہ دوس کو ہدایت دے دے اللہ دوس کو ہدایت دے دے اب نے کہا لم ابعہ نقمتا ولا عذابا میں عذاب بن کے نہیں آیا میں انتقام لینے والا بن کے نہیں آیا انما بعض تو رحمتا اور میں تو رحمت بن کے آیا ہوں میں رحمت بن کے آیا ہوں اوٹ کی رائے میں پتھر پڑے آپ گرے دے ہوش ہو گئے ہوش میں آتی فرما اللہم مغفر لے قوم فینہم لا یعلمون یلہ میری قوم کو کچھ نہ کہنا ان کو پتا کوئی نہیں مارنے والوں کے لئے بھی اپنے بددوانی فرمائیں ماں صاحب و قوم صاحب کے لفظ میں یہ مطلب چھپا ہوا ہے کہ یہ یہ اپنی امت کی تکلیفیں بھی سہے گا جکھ بھی سہے گا پتھر بھی کھائے گا اولاد بھی شہید کروائے گا دانت بھی سروائے گا بیوکیوں کو تلات بھی پڑوائے گا دھر بھی چھوڑے گا وطن بھی چھوڑے گا تلواروں کا نہیں برسے تلواروں کی مار پڑے گی اور پتیروں کا نہیں برسے گا لیکن یہ اپنے قوم کو کبھی نہیں چھوڑے گا کبھی نہیں چھوڑے گا یہ صاحب کے اندر خوبصورت مطلب چھپا ہوا ہے ما صاحبکم بمجنون ما دللا صاحبکم بماغوا تو میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں مقام بخشا اس کو عزت بخشی اس کو احترام بخشا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سلسلہ نصر بھی ایسا محفوظ کیا کہ آرم علیہ السلام کا کہیں کہیں یہ جگہ بھی چھوڑ نہیں ہے ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشن بن عبد مناب بن خسی بن کلاب بن مرہ بن کار بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنام بن خزیم بن مدرکہ بن ایلیار بن مذر بن نظار بن معد بن عدمان بن اد بن حمیسع بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن حبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلدار یہ عوام کہ میں نے ابھی نام لیا آپ کے دادوں میں اس کا اور سلمان علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے بن ناشد بن حید بن بلدار بن یدلہ بن قادس بن جاہم بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن اجدعا اجدعا وہ سردار ہے جس نے نیزے کا ہتھیار ریاق کیا جس نے نیزے کا ہتھیار ریاق کیا بن حمدان بن سنبر بن یسرفی بن یحظن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن احناد بن ایہام بن مقسر بن ناکس بن زارع بن سمی بن مزید بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناکور بن سروج بن رعور بن فائج بن عادر بن ارباقشات بن سام بن نوح بن لامک بن مکوشالح بن ادریس بن یارو بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام اسی مندف آزار سال پیشے تک آپ کو لے گیا ہوں ہمارے نبی سے لے کر آنوش سلام تک یوں سلسلہ نصب چلتا چلا جا رہا ہے ایسا کسی نبی کا سلسلہ نصب محفوظ نہیں ہے آپ کی زندگی محفوظ آپ کی ساری صیرت محفوظ جن بکریوں کا دودھ ہمارے نبی کے گھر میں جاتا تھا نو بکریوں تھی عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورسہ کسلان کسراب ریسہ کمراء سن رہے یہ نو بکریوں ہیں ان کا دودھ شام کو دعا جاتا تھا ہمارے نبی کے گھر جاتا تھا ان کو چرانے والی ام احمد تھی ان میں دسوہ بکرا تھا اس کا نام یومن تھا اس میں ایک بکری کمراء ہمارے نبی کی زندگی میں مر گئی تھی اتنی تفصیل بھی اس نبی کی زندگی کی لکھی ہوئی ہے ایک انام سراث تھا ایک انام سجل تھا ایک انام ورد تھا ایک انام یعبود تھا ایک انام یعصوب تھا ایک انام مرتجل تھا یہ وہ کھوڑے ہیں جن پر اللہ کے محبوب نے سواری فرمائی اس مبارک نبی کی مبارک زندگی کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا تاکہ چودہ سو چوبیس سال بھی گزر لائیں تو بھی آپ کی زندگی کا ایک 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 واقعہ اور ایک ایک چیز کامت تک محفوظ رہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو بتا سکیں یہ ہمارا رہ بار ہے اس کے پیچھے آؤ اس کے پیچھے کلو میرے بھائیو یہ منبوب مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دنیا میں لے کے سرنا صرف بارہ دن حضور کی یاد کے نہیں ہے کہ بارہ دن صورت النبی کے جلسے ادھر جلسہ ادھر جلسہ ادھر تقریر ادھر تقریر اور بارہ دن کے بعد ادھر لمحے میں اپنی یادیں دینے آیا تھا ہمارا نبی اس لئے نہیں آیا تھا ہمارا نبی بارہ دن یاد کروانے کے لئے نہیں آیا تھا ہمارا نبی ہر ہر پل میں اپنی یادیں دینے آیا تھا ہر لمحے میں اپنی یادیں دینے آیا تھا ہر قدم کے اٹھنے اور رکھنے میں یادیں دینے آیا تھا تروٹیں بدلنے اور تہلو بدلنے میں اپنی یادیں دینے آیا تھا اٹھنے اور بیٹھنے میں نشست و برخواست میں سونے اور جاگنے میں عبادت اور ستراکت میں سیادت اور جراز میں عدالت میں وحالت میں جندگی کے ہر شعبے میں ہمارا نبی ہمیں یادیں دینے آیا تھا ہم بھی کیسی قدر نصیب قوم ہیں کہ بارہ دن وہ بھی ایک ربادی طور پر یاد کرتے ہیں میں نے نہیں کوئی دیکھا کوئی اللہ کے نبی کی یاد میں کسی نے داری رکھ لی ہو کسی نے زنا چھوڑ دیا ہو کسی نے شراب چھوڑ دی ہو کسی نے جوا چھوڑ دیا ہو کسی نے اللہ کے نبی کی صرف کو سنا اور جا کر سودھ چھوڑ دیا سیونٹ اکاؤنٹ ختم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ بنا دیا اللہ کے نبی کے زندگی کو سنا ماں ماں کا فرما بردار کن گیا پاک دامن کن گیا بڑے بھائی سے ماں کی مانگ لی پروسی کو تنگ کرنا چھوڑ دیا کاروبار سے خیانت کو چھوڑ دیا سرود کو چھوڑ دیا ناپسوڑ کی کمی کو چھوڑ دیا ایک رواج ہے رواجی طور پر یاد کر لیتے ہیں جب پورے سال کے لیے لمبی تانکے سو جاتے ہیں ہمارا نبی میرے بھائیو اتنا فستہ نہیں ہے تو اس کو صرف دارہ جہی یاد کیا جائے سرود کو ساری تنگی کے لیے پھولا دیا جائے مجھے در ایک اور بڑا رنج ہے سارا سال ناپسوڑ